بے پناہ برکت اتا فرمائے آمین کہہ دیجئے اسٹیٹ پہ باوقار سامینے علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں اور کچھ ہو طالبی علم میں بھی تشریف رکھتے ہیں میں تو ہمیسہ کہتا ہوں جہاں طالبی علم میں نہ رہتے وہاں ہم جیسے بھی ہو کے نہ ہوتے اس لیے کہ ان کا مقام ان کا رتبہ ان کا بہت مقام آلہ ہے آپ پوچھیں گے جی شان صاحب آلنگ سے بڑھ کر کون کس کا مقام ہوتا ہے آئیے میں ایک حدیث بتاتا چلوں عالی حضرت عصیم البرکت ہیں والمائے اکرام جانتے ہیں عالی حضرت عصیم البرکت ہیں انہوں نے ایک مجلس میں تمام لوگوں کو دعوت دی اور جہاں تمام سامین کو دعوت دی وہیں مدرسے کے طالب علمی کی بھی دعوت دی میرے آقا علیہ السلام کا عاشق حضرت حضور عالی حضرت کے در پہ تمام لوگ تشریف لے کے آئے تمام مہمان آئے تمام مہمانوں سے عالی حضرت نے نہیں پوچھا آپ کیا کھائیں گے لیکن جب مدرسے کے بچے تشریف لائے تو عالی حضرت نے ایک ایک لوگوں سے پوچھا کہ بیٹے کھانے میں تم کیا پسند کرتے ہو تو کسی نے کہا مٹن پسند کرتا ہوں کسی بچے نے کہا ہم انڈا پسند کرتے ہیں کسی بچے نے کہا ہم چکن پسند کرتے ہیں یعنی مدرسے کے تعلیقی میں سے الگ الگ طرح سے عالی حضرت عصیم البرکت پوچھتے ہیں کہ بچے تم کھانے میں کیا پسند کرتے ہو تم کھانے میں کیا پسند کرتے ہو تو تمام بچوں نے الگ الگ چوائز بتائی الگ الگ اپنی خواہش بتائی تمام بچوں کی خواہش پہ آلہ حضرت نے الگ الگ کھانا بنوایا ان کا ایک شاگرد ان کا ایک گلام ان کا این لوکر پوچھا یا حضور اگر گلتی ماپ ہو تو ہم آپ سے ایک سوال کریں آلہ حضرت عصیم البرکت فرماتے ہیں بولو کیا بات ہے آلہ حضرت سے اس ان کے گلام کہنے لگیں کہ حضور مہمان تو سب ہی ہیں لیکن بچوں مہمان تو سارے لوگ ہیں لیکن مدرسے کے جو تعلیم علم ہیں مدرسے سے جو پڑھنے والے بچے ہیں ان سے کیوں الگ الگ کھانے کے لئے پوچھا گیا آلہ حضرت فرماتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں کہ آئے لوگوں سنو سنو اے مہمان ہمارے مہمان ہیں لیکن جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں وہ رسول پاک کے مہمان ہیں سبحان اللہ ہمارے مہمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہے تو میں ہمیسہ کہتا ہوں تعلیم علم جہاں رہتے ہیں ان کا وقار ان کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے تو آئیے نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماد کرنے کے لئے میں بڑے عدب کے ساتھ گجارش کرتا ہوں عبت کے ساتھ نہ رہے تکبیر ہاتھوں کو اٹھائیں اس لئے کی ہاتھوں کو اٹھاؤ فریاد کے لئے مولا ضرور آئیں گے امداد کے لئے اسگر نے مسکر آکر کہا سلے حرملہ اب نسل تیری ترسے کی اولاد کے لئے اسگر نے مسکر آکر کہا سلے حرملہ اب نسل تیری ترسے کی اولاد کے لئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور تھنڈک میں گرمی پائدا کریں نہ رہے تکبیر نہ رہے رسال چشمید میلان النبی چشمید میلان النبی نہ رہے تکبیر حضرات آج کے پروگرام صرف آمد ڈوبا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں نصر رکھے انشاءاللہ آپ سبحان اللہ بولیں ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ ایک مرتبہ ایڈواز میں کہتے ہیں سبحان اللہ اس چیٹ پہ علامہ قارین عیسیٰ رحمز صاحب کی بلا تشریف رکھتے ہیں اور شہن شاہیت الرنم اندلیب گلسن رسالت باغ تیبہ کے فول قارین نصیر الدین صاحب کی بلا تشریف رکھتے ہیں تمام علماء اہل سنت کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بناتے ہوئے جی شان رضا دو مصرہ پڑھنا چاہتا ہے کہ دیارے شیر و شکن کے فقیر سے کہنا دیارے شیر و شکن کے فقیر سے کہنا گلی گزل کی ہے سونی امیر سے کہنا مجھ کو بھی عطا ہو ناتے رسول کا صدقہ سب کو بھی عطا ہو ناتے رسول کا صدقہ اجی گزر دلی ہو تو خسرو کے پیر سے کہنا سبحان اللہ گزر دلی ہو ماشاء اللہ بہت اچھے ماشاء اللہ دیارے شیر و شکن کے فقیر سے کہنا گلی گزل کی ہے سونی امیر سے کہنا مجھ کو بھی عطا ہو ناتے رسول کا صدقہ اجی گزر دلی ہو تو خسرو کے پیر سے کہنا گزر دلی ہو تو خسرو کے پیر سے کہنا میں بڑے عدب کے ساتھ شہنشاہ ترنم اندلیبِ گرسنِ رسالت آپ تیار ہیں نا ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھائیں اور بتائیں کہہ دیں یا رسول اللہ اور بلندوہ سے کہہ دیں یا رسول اللہ آپ اس فیر میں مت رہنا نوجوانوں کہ ہماری تعداد کم ہے اگر آپ اس سوچ میں رہیں گے تو آپ کربو بلہ کا ذہن اپنے امتبان میں رکھ لینا کہ کربو بلہ میں صرف بہتر جانی سار تھے لیکن پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا قید سبحان اللہ دشمنوں نے یہی افوائے اڑائی ہوگی حسر کے روز ہماری بھی گواہی ہوگی دشمنوں نے یہی افوائے اڑائی ہوگی حسر کے روز ہماری بھی گواہی ہوگی صرف سداد آبو جہل اور فیرود نہیں اچھے اچھو کی جہنم میں دھلائی ہوگی اچھے اچھو کی جہنم میں دھلائی ہوگی